بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے پرندے پکڑنے کے لئے جال بچھایا اتفاق سے ایک چڑیا اس جال میں پھنس گئی اور اس شخص نے اسے پکڑ لیا چڑیا نے اسے کہا اے انسان تم نے کئی مرغ، ہرن اور بکرے وغیرہ کھائے ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا اوقات میرے جسم میں ذرا سا گوشت ہے اس سے تمہارا کیا بنے گا اس سے تو تمہارا پیٹ بھی نہیں بنے گا لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لئے بہت مفید ہوگا ان میں سے تو ایک نصیحت میں تمہیں ابھی کروں گی جبکہ دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی اس کے بعد تیسری اور آخر نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاک پر بیٹھوں گی اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ جانے چڑیا کیا ایسی نصیحتیں کرے جو میرے لئے فائدہ من ثابت ہو اس شخص نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے کہا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا چنانچہ چڑیا نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور چڑیا دیوار پر جا بیٹھی پھر چڑیا بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو ہو جائے اس کا غم نہ کرنا اور پھر چڑیا کہنے لگی تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے میرے پیٹ میں بہت ہی قیمتی اور لیاب پتھر ہے اس شخص نے جب یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور بہت پشت آیا کہ میں نے چڑیا کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی جب چڑیا نے دیکھا کہ وہ شخص بہت سوچ میں پڑ گیا ہے تو اڑ کر درک کی شاک پر بیٹھ گئی اور بولی ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی اور تم بھول گئے جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا یقین نہ کرنا لیکن تم نے میری اس بات کا یقین کر لیا کہ میں ایک چھٹانگ بھر کی وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں اتنا وزن کیسے رکھ سکتی ہو میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا کبھی غم نہ کرنا مگر تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں لیا اور غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بیکار ہے تم نے میری پہلی نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی وہ شخص وہی پر کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتا سوچوں میں کھو گیا وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو ہم اکثر اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر غور نہیں کرتے اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے قیمتی اساسیں ہوتے ہیں کسی انسان کو اس پر جج نہ کرو کہ وہ اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے بلکہ اس بات پر اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے سے کمدر افراد کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے سب کے سامنے اپنی دکھ بیان نہ کرو لوگ آپ سے رو کر سنیں گے اور دوسروں کو ہس کر سنائیں گے اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے کوئی مانے یا نہ مانے زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں ایک خود اور دوسرا آپ کا خدا پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا پھر لوگ اپنے والدین کو کیوں بھول جاتے ہیں ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا پہلو نہیں ہوتا اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں سلا کر لینا اس رشتے کا اصل حسن ہے بزرک فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس کا چہرہ مسکراتا ہو اور اسے کی حالت میں بھی اس کے ماتے پہ بل نہ آتے ہو اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو وہ عورت آپ کے لیے بابرکت ہوگی اور آپ کو دولت سے مالہ مال کر دے گی بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خواہد کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور اس کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے